ہم لالا کے جست خاکی کے ساتھ اس وقت امرہ ہوتے ہم اس کی اس تکلیف کو بلوشستان کے عوام کے اس وقت جو ان کی غم ہے ان کی تکلیف ہے ان کا درد ہے اس کے ساتھ یک جا ہوتے لیکن شو بھی ایک قسمت کہ بلوشستان میں یا تو سڑکوں پر آپ کو لاشیں ماتم نظر آتا ہوگا اور آپ کو قید و زندان میں سیاسی قائدین اور رینما نظر آتے ہوں گے آج میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا عثمان لالا کی جو ساٹھ سالہ تاریخ ہے اس نے جب سے جوانی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا بالخصوص مجھے ان کے ساتھ سن دو ازار میں دو ازار کے بعد بیسیت بائی اور بیسیت دوست سیاست کرنے بلوشستان کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملا ایک اسمک ایک پیارے ایک خوش مزاج ایک سیاسی کارکن اور سیاسی سوج بوجھ رکھنے والے انسان اور ان میں یہ خوبیاں خداون تبارک تعالی نے بھی رکھی تھی کہ وہ ایک عام طبقے کے انسان تھے ایک عام پشتون تھے جو ایک عام پشتون کی تکلیف اور غم سمجھتے تھے عثمان لالا نے جو بالخصوص پانچ چھ سالوں میں سینٹ آف پاکستان میں جو کردار ادا کیا یقیناً اس کردار نے بلوشستان نہیں پورے پاکستان کے ارمزدوم کے دل میں جگہ بنائی اک، سچ، جمہوریت، انسانی حقوق، مظلوم اور محکوم طبقات کے ساتھ اپنی وابستگی کا جو جذبہ انہوں نے اس بڑے ایوان میں جس کو مسینٹ کہتے ہیں ایوان بالا جس میں اکثر لوگ جاتے ہیں ایوان جالا بن جاتا ہے وہ وہاں پر اس جال میں پس جاتے ہیں اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے لوگوں کی بحکومیت، مظلومیت اور مسائل کو بھول جاتے ہیں لیکن عثمان لالا ان سیاسی قائدین میں سے تھے اور انہوں نے بلوشستان کی لاج رکھ لی گو کہ بلوشستان کی سیاست میں ہمیشہ اس کا لاج رہا ہے کہ بلوشستان کی سیاست نے بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ پیدا کیے اور جب عثمان لالا وہاں پر گیا تو شاید خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تو پھر شاید لوگ یہی کہتے کہ بلوشستان کی قوم دوست اور قوم پرز جماعتوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں ہم نے بہت مشکل وقت گزارا بہت مشکل وقت گزارا ہم لوگوں نے بھی سیاست میں لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدب رہے بہت تکلیف اور مشکلات سہی ہیں عثمان لالا کی شہادت نے بالخصوص ان پانچ چھ دنوں میں جو مجھے یاد ہے آخری دن جب ہوا ہے ہمارے پاس میں ان کے قریب بیٹا ہوا تھا یہ چار دن پہلے پانچ دن پہلے جب ان کی آخری تقریر ہمارے درنے میں تھی ہمارے درنے میں یعنی ہم سے ہمارے درنے سے مراد بلوشستان کے منتخب نمائندوں کے درنے میں یعنی آپ احساس یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بلوشستان میں عام آدمی کسی بھی چورائے پہ جائیں آپ کو بلوشستان کے لوگ اتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن وہ ہمارے اتجاج میں آئے اور ان کے ساری تقریر کا لب لباب یہی تھا کہ وہ پورے بلوشستان کو پیغام دینا چاہتے تھے جو پیغام ان بھی دینا چاہتے ہیں کہ بلوشستان پر اک کے آقیمیت بلوشوں اور پشتونوں کی نہیں ہے بلوشستان پر اک کے آقیمیت اور ملکیت مظلوم اور محکوم کی نہیں ہے بلوشستان کے وسائل پر اختیار بلوش اور پشتون غریب لاچار اور مظلوموں کی نہیں ہے بلوشستان پر ایک اقتدار عالی وہ مقتدرہ نے کبھی بھی یہاں کے جاہز سیاسی لوگوں کو منتقل کرنے کی کوشش نہیں بلوشستان کو امیشہ سے ایسی قوتوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو بلوشستان کے عوام کو صرف آنسو دیتے ہیں ایسے قوتوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے جو بلوشستان کے عوام کو صرف خون دیتے ہیں ان کو لاشیں دیتے ہیں ان کو لاپتہ بچے دیتے ہیں ان کے وسائل کی چھوری اور ڈکیتی کرتے ہیں ان کے خزانوں کو لوٹتے ہیں اور یہ مقتدرہ جو ہے وہ عثمان لالا کی بھی بات بھی بلکل اسی طرح واضح تھی آج اس کا آپ دیکھ رہے ہیں ہم منتخب عراقین ہیں ہم کسی کے کندے پہ پاؤں رکھ کر کسی کی مرون منت اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں ہم آپ غریب لوگوں کے ہم اور عثمان لالا جیسے لوگ آپ جیسے غریب عوام کی محنت اور محبت سے اس جگہ پر پہنچے ہیں آج اگر ہم یہاں پر قید ہیں عثمان لالا تو ابھی قید بھی نہیں ہے وہ تو ایک آزے ایسی آزادی ان کو ملی ہے ایسی شہادت ان کو ملی ہے ایسا رتبہ ان کو ملا ہے جو تاریخ میں بہت کم انسانوں کو ملتا ہے بہت کم سیاسی رینماوں کو ملتا ہے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم رش کرتے ہیں اپنے اس دوست کی اس شہادت پر زندگی سب کی فانی ہے کسی کی دو دن پہلے دو دن بعد میں لیکن خدا جانتا ہے ہم رش کرتے ہیں ایسی شہادت پر ہم رش کرتے ہیں ایسی جشن پر کہ آج کراچی سے نکلی ہوئی ان کی جست خاکی کوئٹہ پہنچا ہوا ہے لیکن پورا کوئٹہ روشنی سے ٹمٹمہ رہا ہے ہر طرف شہر میں بلا رنگ و نسل ان کے گزرتے ہوئے جست خاکی کو لوگ بوسا دے رہے تھے یہ اس لیے اور یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے ان سیاسی کارکنوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ بلوستان کا شمال ہے یا بلوستان کا کوئی جنوب ہے یا بلوستان کا کوئی مغرب ہے یا بلوستان کا کوئی مشرق ہے بلوستان ایک ہے آج ثابت ہو گیا کہ بلوستان ایک ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا اب سے ہم ایک غریب بلوش کے آنکھ میں وہیسی طرح کے آنسو تھے وہی جذباتا وہی بوساتا وہی اس کا ماتمی اور جوشتا جو میرے خیال میں کل آپ کے پشتون علاقوں میں بھی ہو عثمان لالا کی شہادت نے بلوستان میں ایک بہت بڑی دراد جو بلوش اور پشتون کے درمیان تھی یا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی عثمان لالا کی شہادت نے اس دراد کو مکمل طور پر فل کر دیا ہے یا اس کو بر دیا ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت میں کسی بھی سیاسی شخصیت میں یہ طاقت نہیں کہ وہ بلوشستان کے عوام کے دلوں میں یا ان کے علاقوں میں ان کے زبان کی بنیاد پر کوئی دراد ڈالے ہم سب ایک ہیں آج ثابت ہوا کہ ہم ایک ہیں اور آج ابھی تک ان کی جست خاکی متفون نہیں ہیں جب کل اس کو اس کی خوبصورت زمین میں مسلک باغ کی خاک میں جہاں سے وہ پیدا ہوئے ہیں جب وہاں متفون کیا جائے گا تو میرے خیال میں مسلم باغ سے لے کر گوادر تک آپ کو ار طرف ماہوں کی بہنوں کی آئیں سسکیا آنسو ملیں گی وہ اس لیے کہ اب بلوچستان ایک ہو گیا ہے وہ مسلم باغ کا بچہ نہیں تھا بیٹا نہیں تھا وہ پشتونوں کا نہیں تھا وہ بلوچستان کا بیٹا تھا اور میں آپ سے صرف یہی بیسیت بلوچ بیسیت پشتون آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اپنی کبھی بھی تقریروں میں جو سیاکی کی سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کا دکھ درد ایک ہے چاہے ہم نظریاتی ہوں چاہے ہم مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہو لیکن اگر آپ ایک اقیقی نظریاتی مخلص سیاسی کارکن ہیں تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کس جنڈے تلے پرورش پائی ہے یا کس جنڈے تلے الیکشن جیتا ہے آپ کو لوگ آپ کی لاش کو آپ کی جستخاقی کو لوگ جا کے بوسا دیتے ہیں یہ سیاسی کارکنوں کے لیے بھی ایک سبخ ہے کہ صرف اور صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ میں ایک سجماعت کا منتخف نمائندہ ہوں مجھے بس اسی جماعت اور اسی کے سوچ نہیں اصل سوچ بلوچستان کی ہے بلوچستان کے غریب اور بجلوم عوام کی ہے بلوچستان کے عوام کی عزت نفس کی ہے بلوچستان کی عورتوں کی دپٹے اور چھادر کی بقا کی ہے بلوچستان کے وسائل پر اختیار کی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے اکو کی ہے بلوچستان کے اقتدار اعلیٰ پر اختیار اعلیٰ پر یہاں کے غریب لوگوں کی عاقیمیت کی ہے اور یہ جن لوگ جو لوگ دو دنوں میں پارٹیاں بنا کے یہاں پر حکمران کیا کہتے ہیں کہ نافذ کرتے ہیں ہمارے اوپر ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کے ساڑھے پانچ سو عرب روپے کی پی ایس ڈی پی لوگوں کا دل اور دماغ نہیں جیت سکتا جھوٹ پر مبنی جس کے لیے ہم پی ایس ڈی پی کے لیے اتجاج نہیں کرتے ہم اتجاج ہمارا درنا بھی یہی تھا کہ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا اختیار ہو ساڑھے پانچ سو عرب روپے کسی کی باپ کی ملکیت نہیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہاں پر کہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ اسکیم بنانی ہے جو اسکیم ہمارے لوگوں کے لاشوں سے گزر رہی ہو جہاں پر ہمارے بچے بوک سے مر رہے ہوں جہاں ہمارے نوجوان بے روزگاری سے مر رہے ہوں جہاں ہمارے ماں اور بہن جو ہے گولی کے ایک چوٹی سے ہسپتال میں گولی کے لیے ترس رہے ہوں جہاں ہمارے شہزادے پیدا ہوتے ہوئے اسکول کے لیے ترس رہے ہوں جہاں ہمارے شہزادے ڈیزل کے دس پندرہ لیٹر لانے کے لیے سردوں پر پیاس اور بوک سے مر رہے ہوں ہم اصل میں یہ اسیسیم سمجھتے ہیں کہ یہ ساڑھے پانچ سو عرب یہ بلوچستان کے غریبوں کی ملکیت ہے وہ درنا کسی ایک القے کے فنڈ کے لیے نہیں تھے ہم نے دس ہزار مرتبہ یہ بات کی ہے ساڑھے پانچ سو عرب روپے کی تقسیم یا اس کا جو ہے وہ غریبوں کوئی سطح تک پہنچ جانا چاہیے یہ عثمان لالا کا بھی ویجن تھا یہ ہمارا بھی تھا یہ ہماری دولت ہے کوئی کہتا ہے کہ بجٹ پر اتجاج نہیں کریں کیوں نہیں کریں کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بوکا پیاسا مرتا ہوا دیکھیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ جو ہے پٹھی ہوئے دپٹے کے ساتھ ٹوٹی پوٹی جوتیوں کے ساتھ جو ہے سارا دن پہاڑوں میں جا کر لکڑیاں چھنے نہیں ہم اپنی ماں کے لیے بینوں کے لیے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے وہی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں جو دیگر امسایہ ممالک کی ہیں امسایہ قوموں کی ہیں امسایہ صوبوں کی ہیں بلوچستان کو بندوق سے فتح نہیں کیا جا سکتا بلوچستان کو چاہونیوں سے فتح نہیں کیا جا سکتا بلوچستان کو چیک پوسٹوں سے فتح نہیں کیا جا سکتا بلوچستان کو فتح کیا جا سکتا ہے تو محبت سے کیا جا سکتا ہے بلوچستان کے لیے بات کرنے سے فتح کیا جا سکتا ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے شاہنشاہ کو لے آئیں اس کو اتنا بڑا استقبال نہیں ملے گا لیکن ایک فرزند بلوچستان عثمان لالا کی جست خاکی کو جو استقبال بلوستان نے دیے وہ تاریخ میں کسی کو بھی نہیں مل سکتا آپ کا مشرف جس نے عبیب جالب کی شہادت کا سبب بنا جو نعاب اکبر خان بکٹی کی شہادت کا سبب بنا جو بلوستان کے سینکڑ سیاسی کارکنوں کی شہادت کا سبب بنا اس کو ابھی کراچی ائرپورٹ پہ اتاریں اس کو ایمانداری سے گھر لے جانے کے لیے ٹیکسی نہیں مل سکتا لیکن دوسری جانب دوسری جانب ایسے سیاسی کارکنوں کو دیکھیں جو ساری زندگی محبت سے اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہے آج ان کی جو ہے لاش اور ان کی جست خاکی کو بھی کس طرح کا استقبال مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں دل اور دماغ جیتنا ہم مشکور ہیں آپ سب کے ہم اس وقت بجلی گر تانہ جیل سے مخاطب ہیں ہم آزاد نہیں ہیں عثمان لالا ماف کرنا شاید ادھر آ کے ہم آپ سے ملیں گے ہم وہاں اس وقت شاید آپ کے پاس آ کے نہیں مل سکتے کیونکہ ہم خود یہاں قید میں ہیں ہم آپ کو خدافظ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم ضرور ملیں گے کیونکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ خدافظ کا نہیں ہے